اسلام علیکم ناظرین پینیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا مذبان بشیر ناز آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دن بر کی کچھ اہم سرکھیوں پر کلگاں میں دو آلگ الگ جڑپوں میں ٹی آر ایف کا آلہ کمینڈر آفاق سید سمیت پانچ اسکرت بسند اج جان پالہ لنچوک میں سی ایر پی ایف پارٹی پر گرنیڈ حملہ دو سی ایر پی ایف اہلکاروں سمیت چار زخمی ہسپتال منتقل الطاف احمد اور مدسر گل عام شہری تھے ہمیں ان کی جست خاکی واپس کریں لوحکین کا پریس کولنی میں دن بر احتجاج رامبن کے علاقوں میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ آمیر حلاق ہونے والے ڈاکٹر مدسر گل کے ساتھ بطور مدددار کام کرتا تھا لوحکین کا دعویٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی لیفٹران گورنر منہ حسنہ سے بعد حلاقتوں کی گئے جانبداران افتحقات کا مطالبہ مولکین کو زبردستی دفن کرنا انسانیت کے خلاف جرم الطاف اور مدسر کی لاشیں واپس کی جائے عمر عبداللہ مہبو مفتی کا جمعہ میں پارٹی کارکن کے ہمرا احتجاج ہائیدر پورا میں تین شہروں کی حلاقت کا دعویٰ لوحکین کے مطالبات پر عمل کرنے کی اشد ضرورت خدشات کو دور کرنا انتظامے کی ذمہ داری عثمان مجید کا بایار نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکٹری علی محمد ساگر پارلیمنٹ ممور جسٹس حسنین مسعودی لبرل ڈیمکریٹک پارٹی کے صدر جاوید اقبال پیپلز کانفرنس کے سینر لیڈر اف دلگنی وکیل پیڈیا کے چیرمین حکیم محمد یاسین اور خرشید عالم نے بھی کیا تحقیت کا مطالبہ ناظرین خبروں کے تفصیلات سے پہلے یہ اہم خبر دیر گئے شام یہ خبر آئی ہے کہ احتجاج پر بیٹھے الطاپ احمد بٹ اور مدسر گل کے لوحکین کو آئی جی پی کشمیر وی جی کمار کے طرف سے یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کو جلد ہی لاشیں واپس دی جائے گی یہ خبر بزایت خود لوحکین نے پریس کالنی میں کینڈل مارج کے دوران ہمارے نمائندے سے کی ہے پیش یہ ریپورٹ آدھے گھنٹے پہلے ہمارے پاس ایس پی تنشری آئی تھی انہیں کہا مجھے آئی جی نے یہاں پہ بیجا ہے آپ لوگوں کے پاس اور ہم آپ کو ڈیڈ بارڈی واپس دیں گے جمعہ تک میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس سے پہلے دو بار کہا کہ ہم آپ کو ڈیڈ بارڈی دیں گے پر جب ہم لینے گئے تھے تب آپ لوگوں نے وہاں سے ہمیں ڈکے دیکھ کر باہر نکال دیا میں یہی بات جو آپ مجھے کہتے ہو کہ آئی جی نے کہا کہ ہم آپ کو ڈیڈ بارڈی دیں گے میں یہی بات ریٹن میں لینا چاہتا ہوں آپ مجھے ریٹن میں دے دو میں پھر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعی میں وہ سنسیر ہے کہ وہ ہمیں بارڈی دیں گے یا تو وہ ادھر آکے میڈیا کے سامنے بول دے کہ ہاں ہم ان کی بارڈی کو واپس دیں گے یا ہمیں لکھ کے دے دو اور ہم اسی کا ویٹ کر رہے ہیں کہ جو وہ انہوں نے بات کہی اس بات پہ وہ واقعی قائم ہے کہ نہیں وہ یہ ہمیں آکے یہاں پہ سب کے سامنے میڈیا کے سامنے یا لکھ کے دے دے تو ہم اپنا پروٹسٹ ختم تب کریں گے ورنہ جب تک ہم میں جان ہے تب تک ہم یہ پروٹسٹ جاری رکھیں گے لیکن رات کے سوا بارہ بجے کے قریب پولیس پریس کالنی میں نمدار ہوئی اور ایتھ جائجوں کو گربتار کیا ہے پیش ہے یہ ریپورٹ ہم نے کچھ ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہم سو سو سب آرام سے بیٹھ رہے تھے ادھر اپنا احتجاج کرے ہم کہتے تھے ہماری لغاش کو بس اتنا ہی ہمارا مطالبہ تھا اسی بار اس کے بارے کو سننے کیا کیا آپ شاہد ہے آپ شاہد ہے آپ ادھر تھے سب میڈا والے ادھر تھے یہی انصاف ہے یہی ہنتسان کی ڈیمیکریسی ہے اب خبریں تفصیل کے ساتھ ناظرین زلح کلگام کے گوپال پورا اور پومبے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ دو الگ الگ ملٹن مخالف آپریشن میں ٹی آر ایف کا آلہ کمانڈر آفاق سعید سمیت پانچ اسکریت پسند مارے گئے تفصیلات کے مطابق پومبے اور گوپال پورا کلگام میں کل شام ایک مسجد کا اطلاع پر فوج اور پولیس نے مشتر کا آپریشن کے دوران دو الگ الگ جڑپوں میں پانچ ملٹن کو مارنے کا دعویٰ کیا ہے مارے گئے جنگجو میں ٹی آر ایف کا آلہ کمانڈر آفاق سعید بھی مارا گیا جس کو فوج ایک بڑی کامیابی سے تعبیر کرتی ہے وہی بارمولہ زلح کے پالحلن چوک میں کل شام مشتبہ جنگجو نے سی آر پی ایف کے ایک گشتی پارٹی پر ایک دستی بم پھینکا جس کے وجہ سے سی آر پی ایف کے دو احرکار اور دو عام شہری معمولی طور زخوی ہو گئے جنہیں علاج و مالجے کے لئے کربی ہسپتال میں داخل کیا گیا ہے اس دوران حملہ آون کو پکڑنے کے لئے پورے علاقے کو گیری میں لے لیا گیا ہے گزشتے روز ہائیدرپورہ انکاؤنٹر کے دوران جان بھاک ہوئے کامرشل امارت کے مالک الطاف احمد بٹو اور جنگجوں کا ایانتکار قرار دئے گئے مدسر گل کے لحاقی نے دونوں محلقین کی لاشوں کا بدھ کے روز بھی مطالبہ کیا دونوں گمزدہ خاندانوں کے افراد نے پولیس حکام کے دعوے کو ایک بار پھر مسترد کیا وہی انڈی ٹی وی اور قومی اکبار میں چھپی خبروں نے بھی ہائیدرپورہ تصادم کو مزید مجزاد بنا دیا جب رام بن کے عبداللطیب نے بھی پولیس کے دعوے کو نکارتے ہوئے کہا کہ ان کا بیٹا آمیر کسی بھی طرح ملٹنس میں ملابس نہیں تھا واجہ رہے رام بن کے عبداللطیب وہی شخص ہیں جنہوں نے دو ہزار پانچ میں پتر سے ایک ملٹنس کو مارا تھا میرا بھائی ایک بہت اچھا بزنس لگ بھگ تیس سالوں سے ہیدرپورہ بائی پاس پر چلا رہا تھا محمد جس کا نام محمد علتہ بات ہے اس کا نام وہ روز صبح صبح دکان پر جاتا تھا شام کو گھر واپسا اپنے آیالو کے ساتھ آتا تھا جنہوں والا وہ آج بھی روٹین کے ساتھ نو بجے ادھر گیا دکان پر آج بجے میسیج آئی برزلہ ہیدرپورہ میں کارڈن ہوا ہے تو میں دوڑ کے گیا کیونکہ میرا بھائی لکتی جگر تھا میرے بچے بھی ادھری تھے تو میں دوڑ کے گیا میں دیکھ رہا تھا چونکہ انہوں نے پورا بائی پاس بند کیا تھا پورا بائی پاس بند کیا تھا میں آپ ان ڈریوروں کے پاس کھڑا رہا میں دیکھ رہا تھا یہ کیا کر رہے تھے یہ پورے سیکیورٹی فورسز میری دکان کے میرے بائی کے دکان کے سامنے سب کھڑے تھے اگر ادھر کوئی ملٹنسی ایکٹیوٹی ہوتی تو وہ ادھر رہتے ہیں وہ تو وہ رہتے ہیں ادھر وہ نہیں رہتے ہیں ادھر کیونکہ وہ پہلے اپنے آپ کو سیکیور کرتے ہیں جناب علی میں سب دیکھ رہا تھا پھر میرے بائی کو کہا انہوں نے کہ چلو جی سرش کرنا ہے سرش کرنا ہے وہ گیا ان کے ساتھ کیا سرش آرام سے کیا سرش آرام سے سیا پھر دوسری بار کہا پھر بھی وہ گوہ گیا کیا سرش تیسری بار گیا انہوں نے برست لگایا ان ظالموں نے ان تہشتگردوں نے اس کو پتہ نہیں یہ اسی ایسے جی والے ہیں ایسے جی ٹرریسٹ ہے یہ ٹرریسٹ ہے یہ ہم مظلوم کو بے گناہ قتل کرتے ہیں کیا فائدہ ہے کیا اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں اس کی بیوہ ہو گئی کیا یہ ہم اب گوہرمنٹ سے الگی صاحب سے ریکویشٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں لاش واپس دیجئے بس اتنا ہے ہم ہمارا ریکویشٹ آئے گوہرمنٹ سے وہی ڈاکٹر مدسر گل کے لواحقی نے محلو کی لاش کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس حکام کو چلینج کیا کہ وہ ثابت کریں کہ مدسر گل اپر گراؤنڈ ورکر تھا مدسر گل کے اہلیہ ہمیرہ نے دعویٰ کہا کہ اس کے شوہر مدسر نے حال ہی میں راولپورا میں ایک شادی کی تقریب میں پولیس آفسران کے ساتھ لنچ کیا اس نے سوال کیا کہ اب پولیس اسے اپر گراؤنڈ ورکر کا لیبل کیسے دیتی ہے والا محمد رستر کا کیا قصور ہے اس نے اپنے بیٹے کو اتنا بڑا کیا کس کے لئے مرنے کے لئے اس نے اپنی زمین بیچی نہ بڑا جاتا اس کے لئے کہ ماہر بانی کر کے جو کرنا ہے کرو جو کرنا ہے کرو ہمیں مدسر کی لاش دے دو ہمیں اس کی شاکل دے دو ہم لاش میں اس کی شاکل ہیں وہ ان کا مرتن وہ انہیں تعلق پیٹ گستن اس لٹے ہم بھار باد ہوں گئے ہمیں اس کی شاکل دے دو پلیس پلیس ہمیں اس کی شاکل دے دو رام بن کے آمیر کے اہل خانا کا کہنا ہے کہ وہ فائرنگ میں حلاق ہونے والے ایک اور شخص ڈاکٹر مدرسیر کے ساتھ بطور مددگار کام کرتا تھا انہوں نے مزید کہا کہ اگر آمیر کی لاش ان کے حوالی نہ کی گئی تو وہ سیرنگر جمعہ شہرہ پر احتجاج کریں گے اس بیچ ایڈنیشنل ڈیسٹرک مجسٹریٹ رامبن نے سی آر پی سی کی دفعہ ایک سو چوالیس کا اطلاع کرتے ہوئے ایس بھی رامبن کو بودھ کی صبح نوم بجے سے اگلے احکامات تک پابند یا نافذ کرنے کی ہدایت دی ہے ادھر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لیفنر گورنر منہ حسنہ سے بات کرتے ہوئے شہری حالاکت کی گیر جانب داران اتحقیقات کے اپنے مطالبے کو دور آیا الطاپ اور مدسر کی لاشوں کو ان کے لواقین کے حوالے کرنے میں لیفنر گورنر منہ حسنہ سے مداقلت کی بھی درخواست کی انسی نے بتایا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سے باتچیت کے دوران لیفنر گورنر منہ حسنہ نے متاثرہ خاندانوں کے مطالبات پر گورن کرنے کو یقین دہانی کرائی ہے آہ گول رامبن کی بات جو آ رہی ہے اس کے آہ جس کو آہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملٹنٹ ہے اس کی فیملی اس آہ کلیم کو کنٹسٹ کر رہی ہے تو یہ بہت ایک سیریس چارج ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آہ پورا آہ گورنمنٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا LG administration کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ allegations جو لگ رہی ہے خاص کر جو فیملی اس ٹائم پہ یہاں پروٹسٹ کر رہی ہیں آہ 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 پریس اینڈ کلیم میں ان کا ڈیمانڈ دیکھنا پڑے گا اور جیسا کہ میں نے بولا بھی ہمارے آہ صدر محترم ڈاکٹر فاروق صاحب نے بھی LG سے بات کی ہے اور یہ اب امید ہے کہ LG صاحب نے بھی ان کو واپس یقین دہائی دی کہ وہ اس مسئلے کو آہ پورے آہ پورے آن فیئر ہو ٹرانسپیرنٹ ہو ٹائم آہ ٹائم باؤنڈ ہو وہی عمر عبداللہ نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مدسر گل کو جنگل یا اپر گرانڈ ورکر کے طور پر بدنام کرنا کافی برا ہے لیکن لاشوں کو اٹھا کر شمالی کشمیر میں زبردستی دفرن کرنا انسانیت کے خلاف جرم ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ الطاف اور مدسر کی لاشیں لواکنگ کو واپس کی جائے تاکہ ان کی تدفین کی جا سکے سابق وزیرالہ اور پی ڈی پی کی صدر مابب مفتی نے پارٹی کے دیگر رحماؤں کے ساتھ دعویٰ کیا کہ پیر کو ہونے والے انکاؤنٹر میں تین شہری مارے گئے ہیں مابب مفتی نے کہا کہ میں احتجاج کر رہی ہوں کیونکہ یہ حکومت اسکریت پسند کے نام پر شہریوں کو مارتی ہے کوئی نہیں جانتا ہے کہ اسکریت پسند مارے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر جمعہ کشمیر کے لوگ جگ جاتے تو انیس سو سنتالیس میں پاکستانی حملے کے سامنے کھڑا نہ ہوتے مانگ رہی ہیں اور یہ سرکار اتنی ظالم ہیں کہ مارنے کے بعد ان کی ڈیڈ باریز بھی نہیں دے رہی ہے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا اس سے کشمیر میں حالات اور خراب ہوگے جمعہ کشمیر کو پہلی انہوں نے برباد کر دیا ہے تباہ کر دیا ہے ایک سٹیٹ سپیشل سٹیٹ سے یونین ٹیریکٹری بنا دیا ہے اور اب ملٹنسی کو ڈیل کرنے کے بہانے سویلینز کا قتل و گارت کر رہے ہیں اس سے پہلے سومو ڈرائور ہرٹ کاغ میں اس کو مار دیا اس کے بعد زینب پورا میں مار دیا شاہد کو اور کل انکاؤنٹر میں ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کوئی ملٹن مرا کے نہیں مگر ہمیں یہ معلوم ہے جو تین سیویلین مارے گئے ان کے گھر والے کہتے ہیں وہ بلکل بے قصود تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی مزدور تھا کوئی ڈاکٹر تھا کوئی بزنس پین تھا ان کو مار دیا اور اس وقت ان کے گھر والے ان کی لاشے مانگ رہے ہیں ہم اس سرکار سے کہتے ہیں کہ کتنا ظلم کرو گے کتنا ظلم کرو گے بندوق کے بلبوتے پہ کشمیری پاکستان کے ساتھ نہیں گیا بندوق کے بلبوتے پہ پاکستان پاکستان نے سنتاریس میں بندوق والے بھیج دیئے اور کشمیری نے اس کو ریجک کیا آج ہم کشمیریوں کو اپنے ملک کی بندوق دکھا کے ان کو زیر نہیں کر سکتے کشمیری سرنڈر کرنے والا نہیں ہے ایسے اس کے ساتھ بات چیت کرو عزت سے بات چیت کرو اور اس کے مسئلے کو حل کرو اپنی پارٹی کے نابی صدر اور سابق وزیر ماملکت عثمان مجید نے ہائیدر پورا انکاؤنٹر میں مارے گئے محمد التاپور مدسر گل کے لاواکین کی طرف سے جسد خاکی کی واپسی اور تحقات کی مطالبے پر کہا کہ لیپنو گورنر اور پولیس کو فوری طور پر ان کے مطالبات پر عمل کر کے معاملی کی تحقات شروع کرنی چاہے تاکہ عوامیں جو خدشات پائدہ ہو رہے ہیں اس کو دور کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے خدشات سے ان لوگوں کی چھبی پر برا اثر پڑتا ہے جو قابل تحسین کام انجام دیتے ہیں وہی دیگر سیاسی رہنماؤں جن میں نشنل کانفرنس کے جنرل سیکٹری علی محمد ساغر پارلیمنٹ ممبر جسٹس حسنین مسعودی لبرل ڈیمکریٹک پارٹی کے صدر جاوید اقبال پیپلز کانفرنس کے سینر لیڈر عبدالگنی وکیل پی ڈی اپ کے چیئرمین حکیم محمد یاسین اور خورشید عالم نے بھی ہائیدر پورا انکاونٹر میں مارے گئے الطاف اور مدسر گل کی لاشیں لوحکین کو سپرد کرنے اور معاملے کی تحقات کرنے کے لیے لیٹنر گورنر سے اپیل کی ہے اگر یہ بیو گناہ مارے گئے جو کی کلینٹ کی جا رہی ہے تو اس کی تحقات ہونی تھی عدالتی تحقات ہونی تھی تو اس میں نیشنل کانفرنس کا ہونی رائیٹرز وارلیشن میں کلیر ایک سٹینڈ ہے ہم نے ہونی رائیٹس کمیشن بنائی جب ہم حکومت میں تھی ہم میں عمر صاحب نے جب دو آتا دس میں باقی ایسی کچھ انسیڈنٹ ہوئے تو اس وقت مادی مانگی دوگوں سے رائی ٹو ڈیسنٹ بریل ایک انٹرنشنل ہونیڈرین لامے مانا ہوا ایک حق ہے اور اس حق سے انقراب نہیں کیا جا سکتا ہے وہ باز اس وجہ سے کہ لائنڈ آرڈر پرابنیو ہے یا اس کا اندشہ ہے یہ پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لائنڈ آرڈر سمالے رکھیں سمالے رکھیں لیکن لوائکی ان کو محروم نہیں کیا جا سکتا ہے وہ نہیں جو میت ہیں ان کو محروم کیا جا سکتا ہے پہلے تو سیویل انکلنگ ہونی نہیں چاہے جب بھی کوئی آپریشن کی ضرورت پڑے کوشش یہ ہونی چاہے تھے کہ کسی کی جان بچ پائے ہم یہ آپریشن اس طرح سے کر پائے کہ کسی کو جان بچا کے ہم کر پائے اگر کوئی معاملات ایسے بنتے ہیں کہ جان نہیں بچا پاتے ہیں اب جب کسی بدنصیبی سے یہ کلنگ ہو بھی گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی لاش کو رکھنے کا کوئی حق ہے کوئی جواز بنتا ہے ایک تو ان کی لاش کو کسی بھی طریقے سے جلد جلد واپس کرنا چاہے تھا اور دوسری یہ ہے کہ ان کا جو کمپن سیڈ بنتا ہے تو وہ بھی گورنڈ آف انڈیا کو کسی بھی حال میں کرنا چاہے تھا یہ اس طرح یہ چلتا ہے رہا ہے آپ دیکھئے چاہے کوئی کسی کو مارتا ہے کوئی کسی کو مارتا ہے پتہ نہیں کون کس کو مارتا ہے یہ جب تک میں سرکر اس پوزیشن میں ہو وہ بتائے اصلی کلپٹ کون ہے تب تو لوگ پریشن رہیں گے لہٰذا اس جو واقع جو کلکہ ہے یہ قابلی معظمت بھی ہے اور ساتھ ہی ٹائم باؤنڈ اس کی انکوائری ہونی چاہے تو لہٰذا اس چیز کو دور کرنے کے لیے ایک سرکار کو چاہے ایک با اکتیار کمیشن بنایا جائے جس کی سربراہی موجودہ ہائی کورٹ کے آنربل جج کرے تاکہ بار بار ایسے واقعات نہ ہو ایک شفاقیت کے ساتھ ایک تحقیقاتی کمیشن بن جائے جس سے لوگوں کے دلوں میں جو خدشات پیدا ہوئے ہیں لوائی کہ ان کوئی ذہنوں میں بھی جو خدشات ہے وہ دور ہو جائے ناظرین اس کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اکتام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگئی خوش رہو آباد رہو کورونا سے محفوظ رہو پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیر ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزبان بشیر ناز کو اجازت خدا حافظ